السلام علیکم ناظرین میں آرزون ساری آج کی اس نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو مغرب کی دو رکعت نماز سنت کا طریقہ بتاؤں گی کس طریقے سے ادھا کرنا ہے اس سے پہلے میں مغرب کی تین رکعت فرض نماز کا طریقہ بتا چکیوں کس طریقے سے ادھا کرنا ہے آج میں آپ لوگوں کو دو رکعت نماز سنت کا طریقہ بتاؤں گی سٹپ با سٹپ ساری چیزیں آج کی اس نئے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں ویڈیو میں لاش تک بنے رہے گا تو سب سے پہلے تو نیت کرتے ہیں تو نیت اس طریقے سے کریے نیت کسی کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں وہ آپ لوگوں کو پتا دیتی ہوں نیت دل کے پختے ارادے کو کہتے ہیں اگر آپ زبان سے بول لیں تو بہتر ہے ورنہ کوئی بات نہیں تو نیت اس طریقے سے کرنا ہے نیت کرتی ہوں میں دو رقات نماز سنت سنت رسول اللہ کے وقت مغرب واسطے اللہ تعالیٰ کے رکھ میرا قعبہ شریف کے طرف اللہ اکبر اس طریقے سے نیت کریے اور ہاتھ باندھ لیجئے اب سب سے پہلے سنا پڑھئے اب تعوض تسمیہ پڑھئے اب مقمل سورہ فاتحہ پڑھئے الحمدللہ رب الاعلمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایہ دین الصراط والمستقیم صراط واللظین عنعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولا غلین آمین اب جو سورہ یاد ہو اس کو پڑھ لیجئے میں ایک سورہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں اس کے بعد اللہ برکہتے ہوئے رکو میں جائیں رکو میں کم سے کم تین بار پانچ بار یا سات بار سبحانہ رب العظیم پڑھیں پھر سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکو سے اٹھ جائیے پھر اللہ برکہتے ہوئے سزدے میں چلے جائیے سزدے میں کم سے کم تین بار سبحانہ رب العلہ پڑھئے اس کے بعد اللہ برکہ کر سزدے سے اٹھے اور پھر ترند اللہ برکہ کر دوسرا سزدہ کرے دوسرے سزدے میں بھی تین بار سبحانہ رب العلہ کہیں یہاں تک آپ کی ایک رکعت نماز مکمل ہو گئی اس کے بعد اللہ برکہتے ہوئے دوسرے رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیے اب دوسرے رکعت میں سب سے پہلے مکمل سورہ فاتحہ پڑھئے الحمدللہ رب العلمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین یدین الصراط والمستقیم صراط واللغین عن عمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولداللین آمین اب کوئی بھی چھوٹی سورہ یا بڑی سورہ جو سورہ آپ لوگوں خیادہ اس کو پڑھ لیجئے میں ایک سورہ آپ لوگوں پڑھ کے بتا دیتی ہوں اس کے بعد اللہ کبھر کہہ کر رکو میں جائیں رکو میں کم سے کم تین بار سبحانہ رب العظیم پڑھیں پھر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لکل حمد کہتے ہوئے رکو سے اٹھ جائیے اور پھر طورت اللہ کبھر کہتے ہوئے سیدھے سزدے میں چلے جائیے سزدے میں تین بار سبحانہ رب العظیم کہیں اور اللہ کبھر کہتے ہوئے بیٹھ جائیے پھر طورت اللہ کبھر کہتے ہوئے دوسرا سزدہ کریں دوسرے سزدے میں بھی تین بار سبحانہ رب العظیم پڑھیں دوسرا سزدہ کرنے کے بعد اللہ کبھر کہتے ہوئے تشہد میں بیٹھ جائیے اب سب سے پہلے اتہیات پڑھئیں اتہیات للہ وصول بات وقویبات السلام علیکہ أيہا نبی جب اشہد پہنچیں گے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے اور اللہ پہ گرا دینا ہے اب درود ابراہیم پڑھنا اللہم ما صلی علی محمد وعلا عالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا عالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ما بارک علی محمد وعلا عالی محمد فما بارکت علی ابراہیم وعلا عالی ابراہیم انکا حمید مجید اب دعا معصورہ پڑھنا ہے اب سلام پھیرنا ہے پہلے دائیں اور اس کے بعد بائیں اور اور جب سلام پھیریں گے تو نگاہ کندے پر ہونی چاہیے تو یہ آپ کی مغرب کی دو رکعت نماز سنت مکمل ہو گئی تو اب نماز مکمل ہو گئی تو اب آپ اپنے حساب سے دعا مانگ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں دعا اس طریقے سے آپ مانگ سکتے ہیں تو سب سے پہلے اول آخر تین تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لیجئے اور ایک مرتبہ دعا معصورہ پڑھ لیجئے اس کے بعد دعا مانگیں دعا اس طریقے سے آپ مانگ سکتے ہیں یا اللہ ہم گنہگار ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں ہوئے ہیں تو قریم ہے کرم فرما رحیم ہے رحم فرما یا اللہ ہمارے والدین اور ساری امت کی مغفرت فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال اولاد عزت عبرو اور ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما اور ہماری عبادتیں اور روزہ قبول فرما اے اللہ تو بیماروں کو شفا عطا کر جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما اور جن کی اولاد ہیں ان کو صحیح راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری زبان پر ہمیشہ قلمہ تیبہ زاری فرما ہمیں کامل انسان نصیب فرما ہم پر اپنے رحمت نازل فرما کرم کی بارش عطا فرما رزق حلال عطا فرما اے اللہ ہمیں دین اسلام کی احکام پر مقمل طور پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا کسی غیر کا محتاج نہ بنانا اے اللہ ہمیں لیلت القدر نصیب فرما حج مقبول نصیب فرما جھوٹ غیبت بغج کنا جھگڑے اور فساد سے دور رکھ ہم سے تنگ دستی خوف گھبراہٹ اور کرج کی بوجھ کو دور فرما ہمیں شیطان اور دزال کے فتنے کے نفس کے شر سے محفوظ رکھ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معافتہ فرما اے اللہ عورتوں کو بے پردگی سے بچا اور پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور تمام مومن اور مومنات کو محفوظ رکھ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی شفاع عطا فرما اے اللہ اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی محبت کو ہمارے دل میں اتار دے اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما اے اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما قیامت کی گرمی اور ذہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور عالی سے عالی مقام عطا فرما اے اللہ نام عامال ہمارے داہین ہاتھ میں نصیب فرما اے اللہ تمام مومن اور معمینات کو حشر کی رسوائی سے بچا اے اللہ ارش کے سائے میں جگہ دے پل سرات سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما آمین سمہ آمین اب لاست میں بھی ایک مرتبہ دعا معصورہ پڑھ لیجئے اور تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے اس کے بعد تو اس طریقے سے دعا مانگنا ہے میں آپ لوگوں کو نیت کرنے کا طریقہ اور نماز پڑھنے کا طریقہ سلام پڑھنے کا طریقہ اور دعا مانگنے کا طریقہ بتا دی ہوں تو امید کرتی ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیوں کی کس طریقے سے ادا کرنا ہے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم